کوئی کوئی اپنی بیاں کے قریب ہے دنیا میں ایسا کہاں سب کا نصیب ہے کوئی کوئی اپنی بیاں کے قریب ہے دنیا میں ایسا کہاں سب کا نصیب ہے دور ہی رہتے ہیں ان سے کنارے جن کا نہ کوئی ماجے آر اتارے ساتھ ہو ماجے تو کنارہ بھی قریب ہے دنیا میں ایسا کہاں سب کا میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے پھر سامن جب تم آتے ہو کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے او میرے ساجن او میرے ساجن 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 میرے ساجن باتیں کبھی رات بولنا کوئی تیرے خطر ہے جی رہا رات اکی لی ہے بچ گئے دیئے آکے میری پاس کانوں میں میرے جو بھی چاہے کہیے جو بھی چاہے کہیے تیری نام کی دھن لاغی من ہے تیرا متوالا مگر جب مجھے کسی کی ضرورت پڑی تھی کوئی نہیں تھا میرے ساتھ میں اکیلی تھی میں اکیلی لڑی ہماری ساس تھی ان کو تو کوئی حوشی نہیں تھا کہ ان کا بیٹے کا ہاتھٹک ہوا ہے وہ تو اڈوسیوں کو بلا کے مٹھائی کی لاری تھی تاب مگر شروع شروع میں میری ساس میں کو بہت پیار کرتی تھی گوڈی میں بیٹھاتی تھی بولتی تھی تو میری کھوئی ہوئی لڑکی ہو تو واپس آگئی ہو اور میرے کو تو کھانا بنانے کا شوق ہے میں ترہ ترہ کھانا بناتی تھی اور کھلاتی تھی مگر مجھ کو پیار کبھی نہیں ملا نہیں پیار ملا صرف نکرت ملا مجھے آج میں خوشی ہوں اکیلی ہوں مجھے کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے اکیلی رہتی ہوں رات اکیلی ہے بچ گئے دیئے آکھیں میری پاس کانوں میں میرے جو بھی چاہے کہیں جو بھی چاہے کہیں جو بھی چاہے کہیں اور چوٹو ماشی بڑو ماشی فول ماشی اور اوشو ماشی چٹ فور فور اور سانس اور ایک مامی ہاں مامی سانس تو میں سب کی فیوریٹ تھی سب مجھے کہتے تھے اور ان کے بیٹے کا وہ سب میرے دیوار جی کے زیادہ تر لوگ مطلب بہو چلی گئی چھوڑ کے کوئی جھگرا کرتی ہے مجھے جھگرا لڑائی سے بہت ضرور لگتا ہے میں تو سہے لیتی ہوں ہمیشہ بات نہیں کرنا چاہیے مگر جب مجھے کسی کی ضرورت پڑی تھی کوئی نہیں تھا میرے ساتھ میں اکیلی تھی میں اکیل لڑی ہماری ساس تھی ان کو تو کوئی ہوشی نہیں تھا کہ ان کا بیٹے کا ہاتھ اٹک ہوا ہے وہ تو پڑوسیوں کو بلا کے مٹھائی کی لا رہی تھی اور میں نے سب کا دل جیتا مگر وہ سب اتنے اتنے لوگ آتے تھے بیس پچیس لوگ اور میرے دو چھوٹے چھوٹے دیور اور بھی تھے وہ میرے گودی میں چڑھ کے وہ بڑے ہوئے اور جب مجھے ضرورت پڑی تب کوئی نہیں تھا میں ساڑی پہنتھی تھی ساڑی کی آچل میں میں وہ دو لاک روپے لے گئی تھی جب ہمارے ہزبین کی وہ لینڈس ڈاؤنر سیگھوم میں تھے ان کا ہارٹ اٹک ہوا تھا اور میں بچوں کو گھر پہ رکھ کے ماندیر جاتی ہیں وہ کہتے تھے اس ماندیر جاؤ کبھی کالی گھار جاؤ کبھی تاروکشور جاؤ پوجہ دینے جاؤ اور پھر میں کو بولتے تھے یہ ساڑی پہن کی آنا ایسا سچ کی آنا تو میں وہ ہی کرتی تھی پوجہ دے کے میں گاڑی میں بھی نہیں جاتی تھی میں نے ڈرائیور کو ہٹا دیا تھا جب ان کا ہاتھ ہمارا ڈرائیور تھا ٹو ٹو وہ فیات گڑی چلا تا تھا ہمارا پریمیئر پجمینی تھا فیات تو میں نے ڈرائیور کو ہٹا دیا وہ لڑائی کیا تھا مگر میں نے اس کے ہاتھ چوڑے میں پیسے نہیں دے سکتی اب تمہیں تمہارا تو وہ بہت لڑائی کیا تھا اس نے مگر بعد میں اس نے معافی بھی مانگی تھی اور جو ہمارا باڈی گٹ تھا میں ان کے ساتھ بس میں کر کے جاتی تھی جہاں 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 جانا ہو تھا کالی گھٹ میں پجا دینے تاروکشہ میں اور پھر میں ہسپٹل جاتی تھی اور ماسی ماسی کہتی تھی وہ ماسی وہیں پہ رہتی تھی چھوٹی ماسی لانس ڈاؤن میں کہتی تھی تو اتنے پیسے مہچل میں باندھ کے لے کیا ہی ہے میں ہستی تھی کہتے پورانے جمانے کی عورت کی طرح میں نے بھولا میں تو پورانے جمانے کی ہوں مگر جب مجھے کسی کی ضرورت پڑی تھی کوئی نہیں تھا میرے ساتھ میں اکیلی تھی میں اکیلی لڑی ہماری ساس تھی ان کو تو کوئی ہوںشی نہیں تھا کہ ان کا بیٹے کا ہاتھ اٹک ہوا ہے وہ تو پڑوسیوں کو بلا کے مٹھائی کی لا رہی تھی مگر شروع شروع میں میری ساس میں بہت تیار کرتی تھی گودی میں بٹھاتی تھی بولتی تھی تو میری کھوئی ہوئی لڑکی ہو تو واپس آگئی ہو اور میرے کو تو کھانا بنانے کا شوق ہے میں ترہ ترہ کھانا بناتی تھی اور کھلاتی تھی مگر مجھ کو پیار کبھی نہیں ملا نہیں پیار ملا صرف نفرت ملا مجھے آج میں خوش ہوں اکیلی ہوں مجھے کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے میں اکیلی رہتی ہوں تھوڑی بارش بھی ہو رہی ہے چٹ پوٹ اس لئے ٹوپی پیانا ہے ڈھنڈ نہیں ہے زیادہ مگر بارش ہو رہی ہے چھتری کون لے گا ہیتہ بڑا رینکوٹ کون پہلے گا ہماری